چھترپور میں ایک سترہ سال کے نابالک بچے کو تین لوگوں نے بہلا فسلا کر کنروں کے یہاں بیچ دیا اس بچے نے چپ چاپ فون سے اس کھٹا کی جانکاری پریجنوں کو دی تب اس معاملے کا خلاصہ ہوا چھترپور کے عیشہ نگر میں رہنے والی ایک سترہ سال کے نابیر ایک لڑکے کو گاؤں کے ہی رمیش ریکوار اور رامپور گاؤں کے دھنی رام کشوہ بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد رمیش ریکوار اپنے لڑکے کے ساتھ نابالک کو ہرپالپور میں لالی کنر کے ہاں چھوڑ آیا بیچ دن سے لاپتہ نابالک کی کھوجبین پریجن اپنے اس طرح پر کر رہے تھے اسی دوران پریجنوں کو فون لگا کر نابالک نے خود کے ہرپالپور میں ہونے کی بات بتائی اس کے بعد پریجنوں نے جا کر نابالک کو کنر کے قبضے سے چھوڑوایا اور آروفوں کے خلاف ریپورٹ درج کرائی پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ تین سو تریسٹ کے تحت معاملہ درج کر کے جان شروع کر دیا ہے وہیں پیڑک نے بتایا کہ اس کے ساتھ چار پار بچے اور بھی تھے جو کنر کی گرفت میں ہیں جن کو کنر دوائیاں اور انجیکشن دیا کرتے تھے ہمارے بھائیہ کے لڑکا ہاں جے رمیش ریکوار بھتی جی کو ناؤ یا اسپیتا تو یہ ہاں جی وہاں بہلا فسلا کے لے گئے یہ لے گئے چھتر پر پھر چھتر پر سے گاڑی میں لوا جا کے ایسا نگر کی ایک گھٹنا ہے جس میں سپرہ ورشی لڑکے کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور اس کو پردن رشیہ جانچ میں لیتے ہوئے دو لوگوں پر جو کی کلال تھے اور ہرپال پر شیطر میں اس کو لے کر کے گئے تھے ان پر تین سو تریسٹ کا معاملہ قائم کر لیا گیا ہے اور اس کی جانچ اگریم کی جارہی ہے اس میں انہیں بھی جو لوگ شامل ہوں گے دوائیوں پہ سیون کے سمبند میں یا پھر انہیں پرکار کی گھٹی ویڈیو میں تو ان پر بھی کاروائی کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں دکھا لیو موسیقا